جنت ایسی ہے وَلَا عُزُرٌ سَمِعَت وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جنت ایسی ہے جس کے بارے میں کسی کام نے سنا ہی نہیں ہے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے کسی دل کے اندر وہ خیال تک بھی نہیں آیا ہے جنت کیسی ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَسَّوَ مُولِی اے میرے بندے روزہ رکھ لیں اے میرے بندے میرے لیے میرے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیں اے میرے بندے میرے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیں اے میرے بندے میرے لیے رات کو جاگ لیں اے میرے بندے میرے لیے اپنے شہبت کو ختم کر دیں اے میرے بندے میرے لیے میرے لیے رک جاگ میرے لیے صبر کر لیں وَعَنَا عَجَزِ بِهِ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا مرنے کے بعد افسوس ہوگا اگر کوئی آدمی ان حدیثوں کو سننے کے بعد بھی عمل لکرے مرنے کے بعد لیکن کیا فائدہ پہنچنے والا ہے ٹرین چھوٹ جائے گا اس کے بعد کیا فائدہ قبر میں جانے کے بعد کیا فائدہ ملنے والا ہے غور کرو میرے پیارے ساتھیوں امام کائنات فرمارے سائی بخاری کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزے کا اور کیا دوں گا کوئی نہیں جانتا کیا دے سکتا اللہ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کیا دے سکتا ہے جو بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہوں آپ اندازہ اتنا لگا لیں جو آخری جنتی ہوگا دنیا کا اس کو کتنا ملے گا معلوم ہے اس دنیا کے مقابلے میں دس گناہ اور زیادہ دے دیا جائے گا جو سب سے لاست جنتی ہوگا اس کو اتنا دے دیا جائے اندازہ لگائیں اس آدمی کو کتنا ملنے والا میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو غور کرو اور اس حدیث کے اوپر بھی غور کرو نعمتان مبغون فیہما کسیرون من الناس دو نعمت کے بارے میں آدمی بہت زیادہ بہت زیادہ دو نعمت کو چھوڑ رکھا ہے جس کے اوپر لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے اس صحت والفراغ تندرستی اور فرصت کے حالات فرصت کے اوقات تندرستی آپ کے پاس طاقت ہے چل سکتے ہو اٹھ سکتے ہو بیٹھ سکتے ہو قیام کر سکتے ہو اس جوانی میں بھی اگر آپ نے تلاوت نہیں کی اس جوانی میں بھی اگر آپ نے تحجد کی نماز نہ پڑی تو بتاؤ نوجوانوں کب پڑھو گے بڑھاپے میں جب تم کھڑے نہیں ہو پھاؤگے تب تم تحجد کی نماز کیا پڑھو گے جب تم سجدیں نہیں کر پاؤگے تب تم تحجد کی نماز کیا پڑھو گے جب اس جوانی کے اندر جب تم تلاوت نہیں کر سکتے ہو تو بڑھاپے میں کیا کرو گی جب تیری آنکھ تجھے دکھائی نہیں دے گی جب تمہیں سمجھے میں نہیں آئے گا والفراغ اور فرصت کی اوقات میں یعنی ابھی تمہیں وقت ملا ہوا ہے تم گیم کے اندر لگے ہوئے ہو تم موبائل کے اندر لگے ہوئے ہو تم دوسری چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہو میرے پیارے ساتھیوں تیری زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے زندگی کو غنیمت سمجھو میرے بھائیوں یہ فرصت کی اوقات ہیں یہ کب تمہارے بیزی کا اوقات ہو جائیں کب تم مشغول ہو جاؤ کوئی نہیں جانتا تو یا لی تنی کہ وڑ کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ مرنے کے بعد انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نے نیک عامل کی اوقت جب انسان کی زندگی میں آدمی نیک عمل نہیں کرے گا مرنے کے بعد کل قیامت کی دن جب اللہ تعالی انسان کے ہاتھ میں نام ایامال دے دیا جائے گا تو انسان اپنے نام ایامال کو اپنے ہاتھ میں لے گا یا لی تنی لموت کتابیہ آئے اللہ یہ کیسی کتاب ہے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی کاش کہ مجھے یہ نام ایامال نہ ملا ہوتا کاش کہ مجھے یہ بکھی نہ ملی ہوتی کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا معاملہ کیا ہونے والا ہے یا لی تنی لموت کتابیہ اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئے ہیں ایک مجرم اللہ کی سامنے چیک کر کے کہے گا اے زینہ کرنے والو اے شراب پینے والو اے جوا کھیلنے والو اے جلسوں میں آنے کے بعد تقریریں سن کر کے نماز چھوڑنے والو اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والو دوستوں کی چکر ملک کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والو ذرا قرآن کریم کی نایتوں کی اوپر کبھی غور کر لو یا وَيْلَةَ لَيْتَنِي لَمُوتَ کتابیہ کاش کہ میں مجھے فلاں دوست سے میں دوستی نہ کیا ہوتا یا مجھے فلاں کتاب نہ ملی ہوتی کہیں فرمایا مالی حازل کتاب لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللہ یہ کیسی کتاب ہے اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے میں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے یہ کیسی کتاب ہے میں رمضان کے مہینے میں میں شراب بھی پیتا تھا یہ بھی لکھا ہے رمضان کے مہینے میں چھپکے چھپکے ہوتوں میں جاکے کھا لیا کر دادا یہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے فلاں جلسے میں فلاں بند کمرے میں فلاں میں نے جنگل کے اندر غلط کام کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے فلاں دوست کے ساتھ میں نے شراب پیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے فلاں کے ساتھ میں نے زینہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے ایک لڑکی کہے گے اللہ وہ بھی لکھا ہوا ہے میں فلاں کے گھر گئی تھی اور فلاں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا تھا یہ بھی لکھا ہوا ہے میں فلاں کے ساتھ بات ہوا کرتی تھی چائٹنگ ہوا کرتی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں لکھے ہوئی ہے اللہ بڑی بڑی چیزیں لکھی لکھی ہوئے ہیں یعنی میں نے زینہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے شراب کیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا وہ بھی لکھا ہے میں فلاں بابا کی پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے فلاں کے سامنے سجدہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے فلاں کو سجدہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے ولا سغیرت ولا کبیرہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی بڑی باتیں ساری کے ساری باتیں ریکارڈیں جھارکنڈ کے میرے بھائیو قرآن کی آیت کیا ہمیں جنجھوڑ دینے والی اور ہمارے دنوں کو دہلا دینے والی یہ آیت نہیں ہے جلسوں میں بیٹھ کر کے بھی کھینی کھانے والوں سنو ہاں ایک جگہ میں ابھی گیا ہوتا کل پرسوں جنازی کے نماز میں جنازی کے نماز میں نے پڑھی ایک جگہ تو جھوٹا پہن کر کے میں نے پڑھ لیا پڑھ کر کے میں نے مٹی دے کر کے میں بیٹھا ہوا تھا کہ چھلو دعا کر کے نکلوں گا ایک لڑکا وہی پہ بیٹھ کر کے یہ کھینی بنا رہا تھا بگلی میں میری نظر اس کے پر پڑی میں نے کہا مٹی دے دیا تم نے ڈال دی تم نے قبر کے اوپر مٹی بولا نہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے یہ تم ابھی کھا لگے جا کر مٹی ڈالنے کے لئے جاؤ گے وہ کہنے کہ مولی صاحب آپ نے بھی جھوٹا پہن کر کے نماز پڑھا وہ آپ بھی جھوٹا نماز پڑھ کے آپ خود غلط کر کے آ رہے دوسرے کو سمجھا رہے ہیں چور کتوال کو ڈانٹ رہا دیکھیں میں نے کہا تمہیں مسئلہ معلوم ہے تم مولوی ہو تم نے پڑھا ہے بارہ سال جامیہ سلفیہ میں کہ میں نے پڑھا ہے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے جھوٹا پہن کر کے آپ نے کیوں نماز پڑھی میں نے کہا پڑھنے کا ہے جہاں گندی جگہ ہو وہاں پڑھ سکتا ہے جہاں صاف جگہ ہو وہاں پہ جھوٹا لے جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں گندی جگہ تھی میں نے جھوٹا پہن کر کے پڑھ لیا اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اور تم یہ جو کھینی یہ نشا کی چیز کھا کر کے مٹی دینے کے لیے جا رہے ہو کیا نشا کھا کر کے تم ابھی جناز کے نماز میں شامل ہو رہے ہو کیا یہ تمہارا سکھی ہے تو وہ کہنے لگا مولوی ایسا ہوتا جو کتا کو بھی حلال کرو سورہ نے نکل گیا میرے پیارے ساتھیوں آج حالات ایسے اگر سمجھانے کے لیے کسی کو جاؤ وہ کہتا فتوہ دے رہا ہے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو میں بھی آپ کا ایک بھائی ہوں آج میری زندگی ہے زندگی کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے آپ کی زندگی کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے لیکن ہمیں اللہ تعالی چانس دے رہا ہے چانس دے رہا گولڈنٹ چانس اور سب سے بڑا موقع بھی ہم کو رمضان کی مہینے میں ملنے والا ہے اس مہینے کو ہم اور اب جانے نہیں اب یہ سے ہم پریکٹس کر دیں اب یہ سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں تقریر صرف سنیں نہیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش کریں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی میرے پیارے ساتھیوں تو قرآن کی وہ آیت جہنم دیکھ لینے کے بعد انسان اس طریقے سے باتیں کرے گا میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ مسجد کی تعمیر ہونے والی ہے اور انسان بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سب سے چھوٹا نوٹ دیتے ہیں آج کے لینے جانتے ہیں اگر کسی فقیر کو پانچ روپیہ دیجئے گا تو وہ آپ کو دس روپیہ لوٹا کر کے لئے لے مسجد بھی بڑا فقیر ہے تو لے رکھ دیکھیں لیکن آج مسجدوں کے حالت دیکھیں جب مسجد میں آپ جائیے گا تو مسجد میں آدمی سب سے چھوٹا نوٹ دیگا نکال کرنے کے یہ دس کا ہے یہ بیس کا ہے یہ پچاس کا ہے یہ سو کا ہے یہ پانچ سو کا ہے اس میں سب سے چھوٹا پانچ روپیہ کا جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دیتا ہے وہ اللہ کے راہ میں دے رہا ہے آپ نے وہ لطیفہ نہیں سنا ایک پانچ روپیہ والے نے ایک ہزار روپیہ والے سے بولا یہ لطیفہ ہے یہ کوئی قرآن ہے اس کی بات نہیں ہے کیا چل رہا ہے اس تمہارا حال تو ہزار روپیہ والے نے کہا میری حالت کو مت دیکھو میں فائیو اسٹار ہوتل مگھومتا ہوں کبھی اس پلین میں کبھی اس پلین میں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی امریکہ کبھی کلکتہ کبھی دبائی کبھی سعودی اچھا اور وہاں تمہارا کیا حال ہے کیا حال ہوگا وہی مسجد وہی مدرسہ مجھ کو مسجد میں دیا جاتا ہے پھر مدرسہ میں دیا جاتا ہے مسجد میں پھینکا جاتا ہے مدرسہ میں دیا جاتا ہے یہ حال ہے ہماری اس قوم کا جس کو معلوم ہونا چاہیے آخری وقت مرنے کے سمع انسان کہے گا وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَ حَدَكُمْ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا خَرْتَنِي الْآجَ لِلْقَرِيبِ فَاسَدَّقَوَاكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اے مسلمانو اللہ کے راہ میں خرچ کر لو اے مسلمانو اللہ کے راہ میں دے دو کچھ مال اللہ کے راہ میں دے دو نبی نے اپنی زندگی میں مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا کبھی فرمایا اے ابوب اے ابو ذر اگر اللہ تعالی مجھے سونے کے پہاڑ عطا کر دے سونے کے پہاڑ مجھے دے دے تو میں سونے کے پہاڑ کو دو دن سے زیادہ نہیں رکھوں گا یعنی سونے کے پہاڑ کو بھی میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا اپنے پاس رکھنا گوارہ نہیں کرتا یہ نبی اکرم کیوں کیونکہ مجھے یہ میں مال اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا مجھے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھ کر کے دے گا یہ نبی اکرم کہہ رہے ہیں صحابہ کرام نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا مالوں کو قربان کر دیا اپنا پورا پورا مال اللہ کے راہ میں دے دیا اے مسلمانوں اسے یقین تھا مرنے کے بعد مجھے دس گناہ بیس گناہ سات سو گناہ اور اس سے کئی گناہ زیادہ مجھے ملنے والا ہے آج مسلمانوں کو یقین نہیں ہے آج تم گھروں پہ گھر بنا رہے ہو بیلڈنگ پہ بیلڈنگ بنا رہے ہو گاڑیوں پہ گاڑیاں لے رہے ہو لیکن جب مسجد کی تعمیر کی بات آئے تو آج ہم اپنے جیبوں سے پیسہ نہیں نکال رہے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے مرتے سبے انسان کی جب روح نکل رہی ہے باڈی سے روح پرواز کرنے والی ہے ایسے موقع پی اوپر دیکھتے ہوئے نظر آسمان کی طرف اور فرشتے کی اوپر انسان نظر کرتا ہے اور کہتا اللہ فَاسْتَدَّقَوَكُمْ مِنَا صَالِحِينَ اللہ تھوڑی سی محلت دے دے تھوڑا سا موقع دے دے بائیں سے پیسہ لے آؤ میں فلان سے پیسہ لے لو اور تیرے راہ میں خرچ کر دوں مسجد میں پیسہ دے دوں مدرسہ میں پیسہ دے دوں یتین کو پیسہ دے دوں اللہ مجھے تھوڑی سی محلت دے دے تھوڑا سا چانسہ دے دے میرے پیارے ساتھیوں جھار کھنڈ کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں نبی اکرم نے جب فرمایا تھا کہ میں نے جہنم کیندرہ عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے پایا ہے جب یہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں اپنے خزانے کو اپنے زیورات کو اتار اتار کر کے اللہ کے نبی کے جھولی میں ڈالنے لگے لیجئے لیجئے اللہ کے نبی یہ ساتھ کا خیرات لے لیجئے اسے یقین تھا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے ساتھ نے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا تو میرے پیارے ساتھیوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بھی چندہ ہونا ہے اور بہت دمبے گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی ہے ایک گھنٹے کی مجھے موقع دیا گیا تھا ایک گھنٹے کی اور اتنا ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں پھر میرے بعد مولانا جرجیز کو بھی تقریب کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں آپ ہماری گزارش ہے اس زندگی میں ایک چاند ساتھ کو ملا ہوا ہے ساتھ کا خیرات کر لیجئے اللہ کے رحمے دے لیجئے نمازیں پڑھ لیجئے روزہ رکھ لیجئے اور رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کے لئے بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیبت ہے رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا اور مقابلہ کیجئے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں رات میں جاگ کر کے عبادت کرنے والے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت دن اعلان کرے گا آئی میرے بندوں جو رات میں چاگا کرتا تھا آؤ جنت کے دروازے اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ الْنِيَامِ تَدْخُلُ جَنَّتَ بِسْسَلَامِ جنت کے اندر سلامت کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ اعلان ہوگا کل قیامت کے دن اے مسلمانوں دنیا میں آپ بہت چاکتے ہو فلمیں دیکھنے کے لئے موبائل سے لڑکیوں سے باتیں کرنے کے لئے یوٹیوب کے اندر نہ جانے کون کون سے رنگین فلمیں دیکھنے کے لئے جاگا کرتے ہو لیکن جنت میں جانے کے لئے جاگو جہنم سے بچنے کے لئے جاگنے کی کوشش کرو تلاوت کرو اور اللہ سے دعائیں مانگا کرو نبی اکرب رات میں اٹھ اٹھ کے تحجد کے نماز پڑھا کرتے تھے رویا کرتے تھے میرے بھائیوں ہم اور آپ اس نبی کی امتی ہیں کم سے کم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈیل بناتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لائیے تبدیلی لائیے اب کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر کوئی رشنگ انہی دنیا کے اندر آنے والا نئی ہے کوئی نہیں آئے گا آپ ہی کو اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا آپ ہی کو اپنے اندر چینجنگ کرنا پڑے گا آپ کے بچوں کو آپ کو پردہ کرانا ہوگا آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا میرا بیٹا مجھے بھی مرنا ہے تجھے بھی مرنا ہے نبی اکرم جب کہہ رہے ہیں میری بیٹی آئی میری بیٹی سنونی ممالی جو بھی لینا ہے لے لو مانگنا ہے مانگ لو میری بیٹی پیسہ مانگنا ہے تو مانگ لو میری بیٹی مرنے کے بعد اگر تُو نے دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کیا میری بیٹی تو کل قیامت کے دن میں بھی تمہیں کام نہیں آؤں گا میرے پیارے ساتھیوں آپ بھی اپنے بیٹیوں سے کہو آپ بھی اپنے بیٹوں سے کہو یعنی نیک عمل کی تیاری کرلو کل قیامت کے دن کی تیاری کرلو نیک عمل کرنے کی کوشش کرو مرنے کے بعد تمہیں ہمیں آپ کو یہی فائدہ دینے والا ہے مرنے کے بعد دوبارہ چانس کسی کو نہیں مک سکتا ہے اس وجہ سے جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں خود اچھا عمل کریں اپنے دوستہ سے اچھا عمل کروائیں اپنے بھائیوں سے اچھا عمل کروائیں اپنے گھرانوں سے اچھا عمل کروائیں رمضان میں ایک ماحول بنائیں اپنے سماج کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں لگے رمضان کا مہینہ ہے جاگنے کا ایک محول بنائیں ترابی کے نماز پڑھنے کا ایک سسٹم بنائیں آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کون ترابی پڑھتے ہیں ارے ہم لوگ دہیں سورہ ترابی پڑھتے ہیں کیوں بہت زیادہ تھک جاتے ہیں بتائیے حالات دیکھئے نوجوانوں کے حالات بڑھے لوگ تو پڑھ لیتے ہیں بزرگ لوگ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نوجوان لوگ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں میرے بھائیو کل قیامت کی دن پچاس ہزار سال تک انسان کو کھڑا ہونا پڑے گا اگر اس کے برے عمال ہوں گے تو میرے بھائیو اچھے عمال کر لو کل قیامت کی دن آپ کو بچنے کا موقع ملے گا کل قیامت اللہ کیاں رسوہ ہونے سے آپ کو آپ کو رسوہ ہونے سے آپ کو بچایا جائے گا اگر آپ نے دنیا کے اندر اچھے عمال کیے ورنہ زندگی میں اگر تم نے غلطی ہم نے غلطی کر لی تو میرے بھائیو دوبارہ چاند سے یہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا نہیں ہے جلسوں سے تو یہی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے یہی آپ کو پیغام دیا جاتا ہے زنا کرنے والو زنا سے توبہ کرو شراب پینے والو شراب سے توبہ کرو اے حرام خوری کرنے والو حرام خوری سے توبہ کرو اور لڑکیوں سے اور لڑکوں سے بات کرنے والو اور والیوں اللہ سے توبہ کرو اور قرآن کی تلاوت کرو نیک عمال کرو پردے میں رہا کرو اپنے بچوں کو پردے میں رکھا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو اگر مرنے کے بعد اللہ کی یہاں موہ دکھانا ہے اللہ کی یہاں اپنا چہرہ لے کر کی جانا ہے اگر نام ایامال داہنے ہاتھ میں چاہتے ہو تو اس دنیا کے اندر اچھے ایامال کرو تب ہی آپ کو کل قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں نائم ایامال دیا جائے گا رب کریم صدوہ ہے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس آخر کی تیاری کرنے والا بنا دی اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر کے جہنم سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق تفرماؤں ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ زیادہ زیادہ عبادت کرنے کے توفیق تفرماؤں اس جلسے میں سن لینے کے بعد ہمارے دیلوں کا اللہ فیر دی اللہ صحابہ کرام رویا کرتے تھے میرے بھائیو ہمیں بھی اللہ کو یاد کر کے جہنم کی جہنم کے آزاد کو یاد کر کے اللہ ہمیں بھی رونے والا بنا دی آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین